دوستو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بارہ بائی تیس کا ہوم دیجائن پورا آپ دیکھ سکتے ہو یہ موڈل آپ کو دیکھ رہا ہوگا پورا بارہ بائی تیس میں بنا ہوا ہے بہترین سا موڈل آپ اس کو میں پورا ڈسکس کروں گا کتنا گیلری دیا ہے کتنے روم سے بنے ہیں کتنا بائی کتنے کچن بات روم میں پورا تھری ڈی اینڈ ٹو ڈی موڈل آپ کو پورا دکھانے والا ہوں دیکھ سکتے ہو آپ میں دو فلور بنائے دوستو ہوں ڈی اس کو میں ترانسپرنس کر کے دیکھاتا ہوں یہ تو بھی یہ ہے تو آپ ترانسپرنس پر ایسا دیکھ پائیں گے پورا موڈل آپ کو دیکھ رہا ہوگا چاروں طرف سے دیکھ لو یہ نیچے کا فلور آپ کو گراؤنڈ فلور یہ ہے فلور یہ تھرڈ تھرڈ میں میں نے ہافہ بنایا دوستو پورا نہیں بنائی ہے وہ اپنے ہافہ سابق کر سکتے ہو یہ پورا آپ کا پلان بن کے تیار ہو جاتا ہے بارہ بائی تیس میں پورا ڈسکس کریں گے تو فرسٹ بائی فرسٹ میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں گرانڈ فلوڈ پر جیسے اب گرانڈ فلوڈ پر آتے تو آپ دیکھ چکتے ہیں یہ موڈل ابھی ٹرانسپیرنٹ ہے دوستو دیوالیں آپ پہ ابھی ٹرانسپیرنٹ کر دی ہیں میں نے اب میں اس کو اس کی ٹرانسپیرنسی رومیوب کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنا بہترین سا موڈل آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا شپنوں گھر بارہ بائی تیس میں بنایا تو اس کا جو ہم چوڑائی کی بات کرتے ہیں دوستو یہ چوڑائی ہے بارہ فٹ یہ ٹوٹل اور اگر لمبائی کی بات کریں یہاں سے لہاں تک لے کر یہ ہے پورا تیس فٹ تو پورا ڈیجائن آپ دیکھ سکتے ہو یہ تو سب سے پہلے میں نے اس میں دیا آپ کو ایک فرنٹ گیٹ اور یہ کھڑکی ونڈو دے رکھئے یہ کھڑکی اب میں نے ایک یہ پارٹیشن کیا ایک یہ پارٹیشن کیا دیکھنا سمجھنا دوستو یہ ٹوٹل پارٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ یہاں پر میں نے آٹھ فٹ کا دے رکھا ہے یہ ٹوٹل یہاں پر اندر کی چوڑائی بات کریں آٹھ فٹ ہے ٹوٹل تیس کا ہے تو اپروکس ایک فٹ میں دیوالے ہو جائیں گی تو انتیس فٹ برچے گا تو میں نے آٹھ فٹ یہ والا پارٹیشن کر رکھا ہے اور اس والے پارٹیشن کی بات کریں تو میں نے یہاں پر یہ دس فٹ کا پارٹیشن یہ نکال رکھا ہے دوستو اور یہ ٹوٹل نو فٹ کا یہ ہے دوستو ٹھیک ہے یہ پورا دس فٹ کا ہے یہ نو فٹ کا ہے یہ آٹھ فٹ کا آٹھ فٹ کا تو آپ کا ایک بہترین سے بیٹ روم پیسے نکل آئے گا آپ دیکھ سکتے ہو جب میں نے دس فٹ میں نے کیوں نکال اس کا ریجن ہے کیونکہ یہاں پر اگر یہاں پر میں نے یہ آپ کا کچھن منا رکھا یہ باتروم آپ سے ارزیسٹ کر سکتے ہو یا ریپلیس بھی کر سکتے ہو اس کو کچھن منا سکتے ہو اس کو باتروم تو میں نے یہاں پر یہ اس میں جو کچھن ہے یہاں سے اندر سے بھی آ سکتے ہو آپ یہاں بھی گیٹ ایک دیکھ سکتے ہو اور باتروم کی بات کریں تو باتروم میں میں نے صرف یہی سے گیٹ آپ کو دے رکھا یہ مین درباجہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ مین ڈور ہے اور جیسے ہم یہاں سے انٹری کریں گے تو یہ ٹوٹل کی بات کریں تو یہ دوستوں لگ بھگ یہ آپ کا پڑھ جاتا ہے چھ فٹ. یہ چھ فٹ کا یہاں پہ چڑھائی اور یہ آپ کا پانچ فٹ کا گیلری بچ جاتا ہے ٹوٹل بارہ تھا تو چھ پانچ گیارہ ایک فٹ میں دیوالے بن جائیں گی تو یہ ٹوٹل چھ فٹ اگر ہم بات کریں ان کی یہ چھ فٹ یہاں ہے پانچ فٹ یہ ہے. چھ بائی پانچ چھوائی پانچ کا آپ کا لیٹرنگ کیچن اور باتروم نکل آتا ہے یہ پانچ فٹ کا گیلڈی ہے آپ یہاں سے انٹی کریں اندر اور یہ آپ کا ٹوٹلہ نو بائی گیارہ کا بڑا س ہال نکلے گا یہاں پر آپ کو شیڑی دے دیا میں نے تین تین فٹ کا اور یہ آپ کا ایک روم ہے اور یہ کھڑکی ہے اگر ہم دوستو لیٹرنگ کی بات کریں تو آپ اپنا لیٹرنگ اس کے اس شیڑی کے نیچے ارجسٹ کر سکتے ہو یہاں بنوا سکتے ہو تو میں نے یہاں پر بنا کر دکھایا نہیں تو یہ تو ہوگا پورا گراؤنڈ فلور کی بات اب میں لے چلتا ہوں آپ کو فرسٹ فلور پر دکھیں فرسٹ فلور کو میں سامنے سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں فرسٹ فلور آپ کو ایسا دکھنے والا میں نے یہاں دیجائنگ کر رکھا یہاں پر راؤنڈڈ راؤنڈڈ میں نے ایک ونڈو دے رکھا ہے راؤنڈڈ ونڈو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اوپر آپ کو دکھ رہا ہوگا اگر آپ اندر کی بات کریں تو سیم ٹو سیم جیسا پیچھے بیٹڈ روم بناتا وہ تو بلکل نو بھائی گیارہ گئی آپ کا نکل آتا ہے اور بلکل سیم پارٹیشن میں نے تین اسی طریقے کریں بس آپ کا یہاں پر جو کچن بات روم تھا یہ ہٹ کر آپ کا بہترین سا بڑا سا بیٹڈ روم ایک نکل کے آ جاتا ہے اور یہاں پر میں نے یہ بالکنی دے رکھے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دھائی فٹ کی بالکنی آپ یہاں پر ٹھائل سکتے ہیں آپ پر گیٹ بھی لگا رکھا ہے اور یہ راؤنڈیٹ کھڑکی میں نے دے رکھی ہے تو یہ پورا پلان آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا تو میں بات آ دوں آپ کو یہ تین پارٹیشن ہے یہ آٹ فٹ کا ہے اور یہ دس کا ہے یہ نو کا ہے ٹوٹر تو آپ یہاں پر آپ بیڈ یا صبح جو بھی چاہے اسے پرپس شاہو استعمال کر سکتے ہیں آپ پر اب میں لے چلتا ہوں آپ کو لاشٹ فلور پر مطلب کی شیکنڈ فلور پر دیکھ چکتے ہیں میں نے بس سیم دوسرے میں ایک بیٹ ڈوم منا دیا ہے اور یہ جینے کو مطلب کی اس میں پانی نہ جائے اس لیے میں نے دیوالے کر کے اس کو اوپر دیکھئے آپ میں ایسے دکھا دیتا ہوں چھت ڈال دی ہے جس میں آپ کا پانی نہ جائے اور یہاں پر میں نے ایک وینڈو دے دیا ہے جینے کے لیے جس میں آپ کو کوئی دکت پریشانی نہ ہو آپ جیسے یہاں پر وینڈو ہے آپ روم کے اندر بھی ایک دوستو وینڈو دے سکتے ہو یہاں پر اگر دینا چاہو یہاں پر ایک وینڈو دے سکتے ہو کیونکہ یہاں پر جینے سے کھلا ہے نیچے سوپر تک جینے ہے تو یہاں سے ہوا آپ کے پہنچتی رہے گی اور یہ پورا میں نے یہ سسٹم پورا کھالی چھوڑ رکھا آپ یہاں بنوا سکتے ہو آپ نے ڈپینڈ کرتا ہے میں نے پورا سائز نہیں بنائی ہے تو آپ اگر اس موڈل کو دیکھو آپ کو ایسا دیکھنے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہو فرنڈ سے آپ کو ایسا دیکھے گا گراؤن فلور فرسٹ اینڈ شیکن فلور کی بات کریں اور میں آپ کو پھرچ ایک بار ٹرانسپیرنٹ کر کے ٹوٹل دکھا دیتا ہوں تو یہ موڈل آپ کو کیسا لگا یا آپ کی کوئی رکوائرمنٹ ہو یہ دیکھیں یہ ٹرانسپیرنٹ سی میں اور بہترین دیکھتا ہے آپ ٹرانسپیرنٹ کر کے دیکھ سکتے ہو یہاں پر چاروں طرف سے ساری دیوالیں ہائیڈ ہو جاتی ہیں مدللہ بہترین ہو جاتی ہے اور آپ کا اوپر سے نیچے تک پورا مکام دیکھتا ہے تو یہ دوستو ویڈو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یا آپ کوئی موڈل چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی سپیشل موڈل ہے کی آپ مجھے اس ٹائپ کا موڈل سر بنا کے دیں پندرہ بھائی بیس یا پچاس بھائی تیس جو بھی موڈل آپ چاہتے ہیں تو اس کا مجھے کمنٹ کریں کہ سر مجھے یہ موڈل چیز میں اس کو بنا کر آپ کو دے دوں گا اور میں آپ سے گزارش کروں گا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہیل پین سوری نیو ٹیک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ یہاں پر اپنے لیٹیشن اپڈیٹڈ ویڈیو لگاتار ملتے رہتے ہیں 3D Home ڈیجائنگ سے آپ دیکھ سکتے دس بھائی تیس بیس بھائی پہتیس پندرہ بھائی تیس گیارہ بھائی بھائی پندرہ بھائی بھائی بہت سارے موڈل آپ کو پڑھے ہیں آپ کا جو بھی ریکوائرمنٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آم سے اپس کو اپنے گھر کا ڈیجائنگ دے سکتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور میں آپ سے گزارے سے ایک اور کروں گا میں نے ایک نیو ٹیک نام سے فیس بک پیج بنا رکھا ہے دوستو اس کا بھی لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے تو آپ اس کو بھی فالو کر لیں وہاں جیسے کلک کریں تو یہاں پر آ جائیں یہاں پر آپ کو ایک فالو بٹن مل جاتا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جس سے میرے لیٹیسٹ اینڈ اپڈیڈڈ ویڈیو آپ لگاتا فیس بک پر بھی پاتے رہیں کیونکہ میں یہاں پر فیس بک پر بھی لگاتا ساری ویڈیو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں جس میں آپ کو دکت نہ ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور یہ موڈل آپ کو پھشند آیا ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے دوست